موسیقی اسلام علیکم جیئے سوڈنس مٹیکلر ماس فرمولا ماس پڑھنے کے بعد کیمیکل فرمولا ڈسکس کیا تھا ہم نے کیمیکل فرمولا کے دو ٹائپس ہیں امپریکل فرمولا اور مٹیکل فرمولا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ امپریکل فرمولا اور ملیکلر فرمولا کیا ہیں اور کیا ان دونوں میں ڈیفرنسز ہیں اور امپریکل فرمولا اور ملیکلر فرمولا کو کیسے کلکیولٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں امپریکل فرمولا ہے کیا یہ دو ٹائپس ہیں کیمیکل فرمولا کے امپریکل فرمولا اور ملیکلر فرمولا امپریکل فرمولا کسی بھی کمپاؤن کا بہت ہی سمپلیسٹ فارمولا ہے جس کو مزید ہم سمپل نہ کر سکیں بلکل سادہ فارمولا جبکہ ملکی دل فارمولا کیا ہوگا ایکچوال فارمولا ہوگا کمپاؤنڈ کا ایکزیکٹ فارمولا ہوگا ٹرو فارمولا ہوگا پرفیکٹ فارمولا ہوگا سادہ نہیں ہوگا ایمپریکل فارمولا سادہ ہوتا ہے ملکی دل فارمولا سادہ نہیں ہوگا فرض کریں ایک اگزمپل ہم پڑھتے ہیں گلوکوز اس کا فارمولا ہے C6 H12 O6 اب دیکھیں کیا اس فارمولا کو ہم سادہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیسے بھئی آپ نمبر آف ایٹمز دیکھیں کاربان کے جو نمبر آف ایٹمز ہیں وہ چھے ہیں ہیڈروجن کے ٹویل ہیں اکسیجن کے چھے ہیں اگر ان کو ہم سادہ کریں تو سکس کی ٹیبل ون ٹائم ٹو ٹائم ون ٹائم یہ نیا فارمولا ہمارا بنے گا کاربان ون ہیڈروجن ٹو اکسیجن ون اب آپ کے پاس دو ری پریزنٹیشن ہیں کون سی دو ری پریزنٹیشن ایک جو میں نے فارمولا لکھا C6 H12 O6 دوسرا فارمولا ہے C1 H2 O1 آپ دیکھیں ان دونوں فارمولے میں کیا فرق ہے ایک یہ والا فارمولا ایک یہ والا فارمولا اس فارمولے کو مزید ہم سادہ کریں گے تو ہمیں ریشو ملے گی 1 to 1 یعنی کاربان ون ہو جائے گا ہیڈروجن ٹو ہو جائے گا اکسیجن ون کیا اس کو ہم مزید سیمپل کر سکتے ہیں جی نہیں تو یہ بہت ہی سیمپلیسٹ فارمولا ہے معنی ایمپیریکل فارمولا ہے گلوکوز کا اور یہ سادہ نہیں ہے اس کو ہم نے سادہ یہ بنایا تو یہ کیا ہے مالی اکسیجن فارمولا ہے تو گلوکوز میں آپ کو جسٹ ریشو مل رہی ہے کہ جتنے کاربان ہیں اکسیجن اتنے ہی ہوں گے اور ہیڈروجن کاربان اور اکسیجن کے سم کے برابر ہوں گے دیکھیں ایسا ہے کاربان ون اکسیجن بھی ون اور ہیڈروجن ون پلاس ون کتنے ٹو تو اس کا جو بھی ٹرو فارمولا ہوگا جو بھی ایکزیکٹ فارمولا ہوگا جو ہمیں ٹرو نمبر اف ایٹمز بتائے گا گلوکوز کا اس میں آپ کو کاربان ہیڈروجن اکسیجن کے اس تناسب سے ایٹمز ملیں گے جیسے آپ دیکھیں کاربان کے چھے ہیں واقعی اکسیجن کے بھی چھے ہیں اور جب آپ نے ان دونوں کو سم کیا تو ہیڈروجن ہے کتنے بن گئے ٹو تو یہ نہیں یہ سادھا فارمولا ہے گلوکوز کا اور یہ کیا ہے یہ ٹرو فارمولا ہے ایکزیکٹ فارمولا ہے جو ٹرو نمبر اف ایٹمز بتا رہا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ایمپیریکل فارمولا مائی سیکنڈ پوائنٹ ایمپیریکل فارمولا تیلز دا سیمپل ریشو آف ایٹمز کسی بھی کمپاؤن میں جو بلکل سادے سے سادی ریشو ہوگی ایٹمز کی تو یعنی وہ فارمولا کون سا ہوگا ایمپیریکل فارمولا اگر سادی ریشو نہیں ہوگی ایکزیکٹ نمبر اف ایٹمز ہوں گے کسی کمپاؤن میں تو وہ کیا ہوگا مائی سیکنڈ پوائنٹ ایمپیریکل فارمولا اگر ہم کسی سپوز کریں آپ نے کوئی کمپاؤن بنایا ہم نے کوئی زمین سے کمپاؤن کوئی سبسٹنس لیا اس کا پہلے ہم سادہ فارمولا بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں ان کے سیمپل کو ہم سٹڈی کریں گے ایکسپریمنٹ کریں گے اس کے بعد پڑے گے کاربان کی ریشو کیا ہے اکسجن کی ریشو کیا ہے ہڈرزن کی ریشو کیا ہے یا کاربان ہڈرزن کی ریشو کیا ہے اس سے ہم سادہ فارمولا بنائیں گے اس کے بعد ہم ٹرو فارمولا تک پہنچیں گے تو فرسٹ فارمولا کسی بھی ریسرچ میں ہمیں کیا ملتا ہے ایمپیریکل فارمولا سو ایمپریکل فارمولا کے دوسرے نام کیا ہے ایکسپیریمنٹل فارمولا کیونکہ یہ ہم ایکسپیریمنٹ میں ہی معلوم کرتے ہیں بغیر ایکسپیریمنٹ کے ہمیں ایمپریکل فارمولا نہیں ملے گا اور یہ صرف ریشن فارمولا ہے اس کا دوسرا نام ہے ریشو بتائے گا اور ملیکل فارمولا کے دوسرے نام کیا ہے تھیورٹیکل فارمولا کیوں کیونکہ آپ پیپر پینسل ورک پہ بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایمپریکل فارمولا مل گیا تو تھیورٹیکل میرے پاس ایک فارمولا ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو ابھی دوں گا نیچے اس حوالے سے اس فارمولے کو دیکھ کے آپ کسی بھی سیمپل کا ملیکل فارمولا تھیوری میں پیپر پینسل ورک میں ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو ملیکل فارمولا is a theoretical فارمولا we can determine it through the paper pencil work لیکن ایمپریکل فارمولا بغیر ایکسپریمنٹ کے ہمیں نہیں ملے گا ایمپریکل فارمولا کی خاص application کیا ہے اگر کسی نئے سیمپل کے بعد ریسرچ کے بعد ہمیں ایمپریکل فارمولا مل گیا تو تھیورٹیکلی ہم ملیکل فارمولا جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو ملیکل فارمولا کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں یہ چیز must چاہیے یہ کیا ہے ایمپریکل فارمولا so ایمپریکل فارمولا is used to calculate the molecular formula of given sample اگر ہمیں ایمپریکل فارمولا ہی نہیں ہوگا تو ہم ملیکل فارمولا theoretically نہیں ڈھونڈ سکیں گے so ایمپریکل فارمولا is very applicable it is very useful to determine the molecular فارمولا ٹھیک ہے کیسے معلوم کریں گے وہ ایمپریکل فارمولا سے ملیکل فارمولا یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا یہ اس کا فارمولا ہے ذہن میں رکھنا اور این ہم کیسے نکالیں گے این کیا ہوگی این میں کوئی نمبر ہوگا ون ہوگا ٹو ہوگا تھری ہوگا فور ہوگا فائیو کوئی بھی نمبر ہوگا اور وہ این ہمیں کیسے ملے گا آپ کے پاس یہ question میں data given ہوگی کسی بھی substance کا جو molecular mass ہوگا اور ایمپریکل فارمولا ماس ہوگا ان کو divide کریں گے تو آپ کو این کی ویڈیو ملے گی اسے این کو ای ایف سے multiply کریں گے آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے problems کیسے حل کی جاتے ہیں بڑے interesting problem ہے بہت ہی آسان ہے تو چوتھا کون سی calculation molecular formula کی calculation کے لئے اور جو دوسری calculation سے جیسے mall ہم determine کرتے ہیں avocado number ہم determine کرتے ہیں molecular mass determine کرتے ہیں stoichiometric calculation کرتے ہیں جتنی بھی chemistry میں calculation آگے آپ پڑھیں گے first chapter آپ کا calculation کا ہے fifth chapter میں calculation ہے six chapter میں calculation ہے seven میں calculation ہے eight میں جتنی بھی calculations باقی جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری کس پر depend کرتی ہیں main formula پر وہ آپ کا main formula کون سا ہوگا that is molecular formula so molecular formula is used in all types of calculation except MF MF یعنی molecular formula ہم EF کی مدد سے ڈونتے ہیں باقی ساری calculations ہم MF سے ڈونتے ہیں تو بچوں آپ نے ابھی پڑھا کہ empirical formula اور molecular formula میں main difference کیا ہے ایک simple formula ہے ایک exact formula ہے ایک صرف ratio بتاتا ہے دوسرا fix number of atoms بتاتا ہے ایک صرف molecular formula کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں دوسرا formula ساری calculation کیلئے ایک ہم experiment کی طرح حاصل کرتے ہیں اور دوسرا formula ہم theoretical work میں experiment کرتے ہیں ان دونوں میں difference آپ کو آگیا practically کچھ examples میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سے empirical formula ہے کون سے molecular formula ہے جیسے first میں پوچھ رہا ہوں آپ سے c6h12o6 select empirical formula and molecular formula آپ بتائیں یہ c6h12o6 empirical formula ہے یا molecular formula ہے ہم کیسے بتائیں گے آپ ریشو دیکھیں اگر اس میں کاربان hydrogen oxygen simple ratio میں ہیں تو empirical formula ہے بھئی کتنی ریشو کاربان کی ہے 6, 12, 6 آپ کو ریشو ملی 6, 12, 6 کیا اس ریشو کو ہم سادھا نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے کیسے 1, 2, 1 تو یہ سادھا ریشو نہیں تھا معنی یہ کون سا formula ہے یہ molecular formula ہے کیونکہ سادھا نہیں تھا second cH3 اس میں کاربان کی ریشو کیا ہے 1, hydrogen کی 3 کیا اس ریشو کو ہم سادھا کر سکتے ہیں نہیں جی اس کو ہم سادھا نہیں کر سکتے تو یہ نہیں یہ ایسا فرمولہ ہے یہ ایسی representation ہے جو c اور h کے between simple ratio بتاتا ہے تو اس cH3 کو ہم کیا پڑھیں گے vertical formula اسی طریقے سے cH3 COOH یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ایجیم لگ رہا ہے لیکن گھورانے کی بات نہیں ہے اس میں کاربان مختلف جگہوں پہ ہے آپ sum up کریں گے کہ اس میں کاربان کتنے ہیں ایک یہ ایک یہ معنی کاربان دو ہیڈوجن کتنے ہیں تین یہ چوتھا یہ معنی ہیڈوجن چار ایکسیجن کتنے ہیں دو سادھا ہوگی مطلب simple representation ہم نے بنا دی اب آپ دیکھیں اس میں کاربان کی ریشو کیا ہے کاربان کی ریشو ہے 2 ہیڈوجن کی 4 ایکسیجن کی 2 اس کو سادھا نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں جب اس کو ہم سادھا کر سکتے ہیں تو یہ نہیں یہ کون سا فارمولہ ہوا یہ ملے کی دور فارمولہ ہوا تو یہ آپ ڈھون رہے ہیں کہ کون سا فارمولہ simple ہے اور کون سا فارمولہ simple نہیں ہے جو simple فارمولہ ہوگا simple ریشو کو بیان کرے گا وہ تو ہوگا empirical فارمولہ اور جو exact number of atoms کو بیان کرے گا وہ ہوگا ملے کی دور فارمولہ اسی طریقے سے c1h1 اس میں کاربان 1 ہے h1 ہے یہ کاربان اور ہیڈوجن کے between سادھی ریشو بتاتا ہے تو it is called as empirical فارمولہ اور اس کو ہم مزید سادھا کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہوگا آپ کا ملے کی دور فارمولہ تو میرے حال میں اچھے طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ فارمولہ کے جو دو ٹائپس ہیں empirical فارمولہ اور molecular فارمولہ ان میں difference کیا ہے اب ان کی calculation پہ ہم آتے ہیں جیسے calculation ایک problem میں آپ کو mcq کے فارم میں دیتا ہوں میرا question ہے calculate the molecular formula ایک sample ہے ایک compound ہے اس کا molecular فارمولہ بتائیے کیا ہوگا جبکہ اس کا empirical فارمولہ آپ نے experiment کے تھوڑھونڈا ہے وہ ہے ch3 اور اس کا total mass sample کا ہے molecular mass ہے وہ کتنا ہے 30 اب آپ بتائیں کہ ایک substance ہے جس کا empirical formula ch3 جس کا molecular mass 30 ہے اس کا molecular mass کیا molecular formula کیا ہوگا کیا اس کا molecular formula c2h6 ہوگا دیکھیں اگر c2h6 کو ہم سادھا کریں تو carbon کی ratio کیا ملے گی 1 اور h کی 3 بلکل صحیح 1 اور 3 کیا اس کا option یہ ہوگا b اس میں دیکھیں carbon کی ratio کیا ہے 3 hydrogen کیا ہے 9 3 اور 9 کو simplify کریں تو 1 3 یہ بھی 1 3 مل رہا ہے یہ بھی صحیح c اگر ہم دیکھیں 4 12 یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس 4 h 12 اگر اس کو ہم سادھا کریں تو 4 4 1 اور 3 یہ بھی ratio مل رہا ہے تو کیا سارے جو ہیں وہ یہ compounds ان سب کا empirical formula یہ ہی ہے میرے بھائی یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس یہ بڑی زبردست hint ہے جس کا molecular mass 30 ہے اور ratio یہی بنتا ہے وہ ہوگا اب آپ نے پتا ہے کہ ریشو تو تینوں کا اپشن 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 مل گیا یہ شارٹ کٹ میں ہم نے بتا دیا کہ کسی بھی سابسٹنس کا اگر یہ فارمولا ہے اس کے empirical فارمولا میں یہی رہشو مل رہی اور ماس بھی یہ تو فارمولا وہی ہوگا اور ویسے جو میں نے آپ فارمولا بتایا تھا وہ بتایا بھی کہ ہم EF کو N سے ملٹیپلائے کریں چلیں بھئی EF آپ کیا ملا CH3 اور N کیا ہے پتا نہیں N کیسے دھونڈیں یہ ادھر میں نے لکھا ہے N مانا جو ملقیل فارمولا ملٹیپلائے ملٹیپلائے آپ ملٹیپلائے 30 آپ کو ای ایف ایم کیا ملا ایمپیریکل فاربولا سی ایش تھری تو سی ایش تھری کا ماس کتنا ہوگا بھئی سی کا ٹوائل ایچ کا تھری کتنے ہو جائیں گے پندرہ تو تھارٹی کو جب ہم پندرہ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس انسر کیا ملے گا ٹو یعنی ان کی ویلیو ہمیں کیا ملی ٹو تو فارمولا کیا ہے ای ایف کو ایسے ملٹیپلائے کرو تو ای ایف ملا سی ایش تھری اب N ہے 2 اب 2 سے ملٹیپلائے کریں تو بھئی یہ 2 جب ملٹیپلائے ہوں گے کاربان 1 سے تو ریزلٹ کیا ملے گی کاربان 2 یہ 2 جب ملٹیپلائے ہوں گے H3 سے تو ریزلٹ کیا ملے گی H6 تو آپ کے پاس آپشن A جو ہے وہ صحیح ریسپانس ملا جیسے ہم نے سالویشن کی لیکن میں آپ کو ایک باتہ بتاؤں اگر آپ کو ایمپریکل فارمولا بھی ملتا ہے کسی بھی سبسٹنس کا ایمپریکل فارمولا ملتا ہے اور ملیکلر ماس ملتا ہے تو جسٹ آپ نے ملیکلر ماس پہ جانا ہے دیکھیں ملیکلر ماس کون سے سبسٹنس کا ہے وہ اتنا بنتا ہے وہ ہی ملیکلر فارمولا ہوگا نہیں تو یہ میتھڈ ہے ایک اور اگزمپل سمجھاتا ہوں میں سیم اسی طریقے کا سیکنڈ کوسٹن ہے آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ کا ایک سیمپل ہے جس میں تین ایلیمنٹس موجود ہیں کاربان ہیڈوجن اکسیجن ہیز ایمپریکل فارمولا اس کا ایمپریکل فارمولا جو ہے وہ سی ایچ ٹو او ہے اور ملیکلر ماس سکسٹی ہے دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ایمپریکل فارمولا اور ملیکلر ماس بتائیے ملیکلر فارمولا کیا ہے تو جب آپ کو ایمپریکل فارمولا مل گیا ملیکلر ماس بھی مل گیا تو ملیکل فارمولا کیا بنے گا یہ ہمیں دوننا ہے آپشن ہمیں ملتے ہیں سی ٹو ایچ فور او ٹو سی سکس ایچ ٹو او سکس سی ایچ تری سی او او ایچ ایکسپ بھی بھائی سی ایچ ٹو او ایمپری کل فارمولا ہے سادہ فارمولا ہے کیا وہ اس کا بنے گا اس میں کاربان دو ہیڈوجن چار اکسیجن دو بلکل اس کا بنے گا ون ٹو ون دوسرا فارمولا ہے سی سکس ایکس ٹو او سکس کیا اسی کا بھی یہی سادہ ریشو ہے سی سکس ٹو ایل سکس بلکل سکس کی ٹیبل ون ٹو ون ون ٹو ون دو کوشن دو ہمیں مل رہے اپشن اس لیے اب ہمیں سوچنا ہے کہ ماس کے تر کس کا سکسٹی ہے اس کا ماس سکسٹی ہے اس کا ماس سکسٹی ہے دیکھیں اس کا مارکل ماس کیا ہوگا کاربان کا بھارہ دو سے ملٹیپلایا کریں گے چوبیس اور ہیٹرگن کا ون چار سے ملٹیپلایا کریں گے چار چوبیس اور چار اٹھائیس آکسیجن کا سکسٹین دو سے ملٹیپلایا کریں گے بتیس تو بتیس اور اٹھائیس کتنے ہو جائیں گے سکسٹی جواب مل گیا ملکل ماس سکسٹی ایمپریکل فاربول ایئے اس کا ملکل ماسس سکسٹی سے زیادہ ہوگا سی سکس ہے ایچ ٹویل ہیں اور اس سے جتنا بھی ہم کیوں مغل ماری کریں ہمیں جب یہ کنفیڈنس ہے کہ اس کا ماریکل ماس زیادہ ہے خالی چھے کاربان کا باہتر بن رہا ہے چیک ہے نا سیکسی سے زیادہ ہو گیا نا تو یعنی اس کا ایمپریکل فارمولا بھی یہ مل رہا ہے اس کا ماریکل ماس بھی یہ مل رہا ہے یہی ماریکل فارمولا ہوگا سی اپشن پر دیکھتے ہیں سی اپشن آپ کو ملا ہے اسٹرکچر اس سے فارمولا آپ خود بنائیں آپ دیکھیں اس میں کاربان کتنے ایک کے دو اس میں بھی تو دو کاربان ہیں چلیں ہائیڈوجن کتنے ہیں تیل چار اس میں بھی چار ہائیڈوجن ہے اکسجن کتنے ہیں ایک کے دو یہ تو بانڈنگ ہے بانڈنگ نہیں کارنی ایٹمس ایک اکسجن دوسرا اکسجن یہ two ہے یعنی یہ اے اور سی ایک ہی بات ہے یہ اسٹرکچر دیا ہوا ہے یہ ہماریکل فارمولا دیا ہوا ہے تو بی کے علاوہ اے اور سی اپشن صحیح یہ نے آپ کا آپشن کیا ہے Accepted B یہ ایم سی کیا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن method سے اگر ہم کرنا چاہیں آپ اپنا پروو کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں method ہمارا یہ ہے EF multiply N EF آپ کو ملا CH2O اور N کیا ملتا ہے N آپ ادھر دیکھیں molecular mass کو EFM سے divide کریں تو molecular mass ملا 60 empirical form ملتا ہے CH2O تو CH2O کا mass کتنا ہوگا 30, 12, 14 اور 16, 30 60 کو 30 سے divide کریں گے N کیا ملے گا 2 تو آپ کے پاس جو EFA اس کو 2 سے multiply کریں تو EFA CH2O 2 سے multiply کریں گے تو C2 بن جائے گا 2 سے multiply کریں گے H4 بن جائے گا 2 سے multiply کریں گے O2 بن جائے گا تو دیکھیں یہ C2H4O2 اور MCU کی option میں A اور C A کی option ہے A اور C تو یہ method lengthy ہو جائے گا entry test میں shortcut میں answer ہم دیتے ہیں MCQs کے لئے آپ کو 30, 40, 20 20 سے لے کر 35 seconds تک آپ نے زیادہ کرنے زیادہ نہیں اگر اس طریقے سے کریں گے میں ابھی آپ کا time زیادہ ہو جائے میں نے آپ کو short hint بتا دی آپ دیکھیں empirical formula کو compare کریں option میں MF سے کہ کس کا empirical formula ratio وہی بن رہا ہے اگر دونوں option کا ratio same بن رہا ہے پھر مارکی دور mass کو compare کریں کہ جو آپ کو given mass ہے 80 ہے 20 ہے 60 ہے جیتنا بھی ہے کیا وہ اتنا mass بنتا ہے اس کا تو آپ نے answer دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا empirical formula اور molecule formula میں difference کیا ہے اب اگر ہم empirical molecule formula کی detailed calculation کرنا چاہیں جو first year کے بک میں آپ نے پڑی coaching میں وہ ایک problem جو ہے dead dead دو دو پیج کا ہوتا ہے entry test میں ایسا detailed problem نہیں آئے گا اگر آ جاتا ہے تو آپ کو short hint میں بتاؤں گا اس hint کے ذریعے آپ بغیر solve کی پورا question آپ direct بتا سکتے ہیں جیسے آپ کتاب کی first year کا جو بک ہے اس کی جو progressive test ہے first chapter کے end میں ہر chapter کے end میں questions لکھے ہوئے exercise لکھے ہوئے آپ first year کے chapter number one کا question number eight اور nine پڑیں question number eight اور nine میں detailed چار line کا پانچ line کا question ہے کہ example organic compound کا ہم نے لیا اس کو ہم نے combust کیا اس میں اتنا جو ہے ہمیں carbon ڈائی oxide ملا اتنا ہمیں water paper ملا بتا یہ empirical formula کیا ہے ملیکل formula کیا ہے جبکہ اس کا جو ملیکل الرماس ہے وہ اتنا ہے اب اگر یہ same question آپ کو مل جائے اور آپ کو a b c d 4 option مل جائے تو کیا دو pages کا solve کریں گے بلکل نہیں اگر solve کریں گے تو 5 step آتے ہیں آپ نے first year میں solve کیا ہوں گے تو 5 step میں آپ نے elements کو detect کرنا ہے 3 elements کی percentage نکال لیے کاروان کی percentage hydrogen کی percentage oxygen کی percentage 10 منٹ دو گئے percentage سے ہم mole ratio نکال یں گے mole ratio سے 3 element کی simple ratio نکال لیں جو simple ratio ملے گی وہ ہوگا empirical formula empirical formula کے بعد ابھی آپ نے solution کیے کہ empirical formula سے ہم mole molecular mass دیا ہوا ہے آپ چار option ملیں گے نا آپ چاروں option میں ڈھونڈیں کون سا option ہے جس کا molecular mass یہ اتنا ہے جس کا molecular mass اتنا 62 ہوگا 80 جو بھی بک میں لکھا ہو ہے وہ یہ option ہوگا ہم پورا details solve 3 کریں گے تو میں آپ hint دے رہا ہوں لیکن اگر یہ question step سارے ہم solve کریں گے تو بیچ بیچ میں جو step آئے گا اس کو simply with few seconds answer دے سکتے ہیں تو ہمیں سارے step سیکھنے ہیں میں بھی question آپ mole ratio کا مل جائے simply وہ seconds من ست دے سکتے ہیں میں بھی question simple ratio کا مل جائے اس لئے ہم سارے step سیکھیں گے یہ بڑا لیندی lecture ہو جائے گا تو آج ہم پورے steps نہیں سیکھ پائیں گے آج میں آپ کچھ main چیزیں بتاتا ہوں جو آپ نے یاد کرنا ضروری ہے اگلے lecture میں میں آپ کو صحیح method سمجھاؤں گا کہ empirical اور molecular formula کو کیسے ہم calculate کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں calculation of empirical formula اس پر کچھ بیاس چیزیں میں بتاتا ہوں جو آپ نے یاد رکھنی ہے calculation of EF اور MF میں کون جو ضرور ہمیں یاد کرنی ہے پہلی یہ کہ empirical formula molecular formula کی calculation میں آپ کو ایک sample ملے گا compound کا وہ sample inorganic compound نہیں ہوگا وہ sample ionic compound نہیں ہوگا وہ sample organic compound ہوگا یعنی hydro carbon تین words میں نے آپ بتاتی organic compound یعنی colon compound یا hydro carbon تو پہلے چیز empirical formula اور molecular formula کی calculation میں آپ کو sample ملے گا compound کا وہ arginic ملے گا وہ hydro carbon ہوگا دوسری چیز consistent جو compound آپ کو ملے گا consistent of at least two elements کم سے کم اس میں دو element ضرور ہوں گے کیونکہ hydro carbon ہوگا تو carbon اور hydrogen یعنی carbon اور hydrogen کی آگے چل کے بھی element مل جائے nitrogen یا oxygen اس طرح بھی element آپ کو مل سکتا لیکن دو element ضرور شامل ہوں گے اور تیسری منی point ہے کہ جو آپ empirical اور molecular formula determine کریں گے اس کی determination possible ہو سکتی ہے کتنے steps ہم use کریں گے پانچ steps تو molecular formula یعنی پہلے EF معلوم کریں گے پھر MF complete MF تک ہم کتنے steps سے گزریں گے پانچ steps وہ کون سے steps ہوں گے detail میں ہم پڑھیں گے سمجھیں گے فلال میں آپ سوڑی heading بتاتا ہوں اس میں first step جو ہوگا اس میں آپ detect کریں گے کہ آپ کے پاس کون elements ہیں کاربان اور hydrogen کتنی ہے hydrogen کی پرسنٹی کتنی ہے جب پرسنٹیج آپ کو مل گئی تو اس کے بعد پرسنٹیج سے آپ نکال لیں مول ریشو کیسے نکال لیں گے میں آگے آپ کو فارمولے بگر بتاؤں گا فلال میں آپ کو heading بتا رہا ہوں تو پرسنٹیج سے آپ نے آگے third step میں مول ریشو نکال لیں مول ریشو سے آگے آپ نے سیمپل ریشو نکال لیں سیمپل ریشو منا ایمپریکل فارمول آپ کو مل گیا جب یہ مل جائے گا تو آخر میں آپ نے ایم 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 سی کیا تھے کہ ایم 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 ہوگا اور ماس ہوگا ای ایم ہوں گی کاربان ہیڈروجن ضرور ہوگا میں بھی کوئی تیسرا ایلیمنٹ ہو تیسری چیز آپ نے پڑھی کہ اس میں پانچ سٹیپس آتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ سیمپل جو ہوگا آرگین کمپاؤن کا وہ کیا جیلڈ آؤٹ کرے گا وہ کیا ریزلٹ آؤٹ کرے گا جب چار چیز بہت ایمپارٹنٹ ہیں جو آپ یاد رکھ گا اور اب ہم ڈیٹیل ان سارے سٹیپ سے بات کریں کہ ہم کیسے ان کی سلیشن کریں گے پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہوگا پرسنٹیج کا دوسرا سٹیپ مول ریشو کا سیمپل ریشو کا پرسنٹیج کاربان کے لیے یہ فارمولا ہے یہ ہیڈروجن کی پرسنٹیج کے لیے فارمولا ہے کوئی بھی تھرڈ ایلیمنٹ ہوگا جب ان دو کی پرسنٹیج مل گئی ان ہنڈیٹ میں سے ان دونوں کی پرسنٹیج مائنس کریں گے تھرڈ ایلیمنٹ کی پرسنٹیج مل جائے گی یہ فارمولے آپ لکھ رکھیں کوشش کریں مل جائے گی